نمازکار دوستو ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے اور آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ جوا رہنے کے لیے یعنی ہمیشہ جوان رہنے کے لیے آپ کو کن چیزوں کا سیور کرنا چاہیے تو آپ بہت ساری ترائے کی چیزوں کا سیور کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر آج ہم بات کرنے والے ہیں سکرکند کی سکرکند بیسیلی سکلا کو کہا جاتا ہے سکلا بہت سارے ریزنل ایریا میں اس کو کہا جاتا ہے اور اس ایریا پر کہا جائے تو اسے سکلا یا سکرکند کی طور پر جانا جاتا ہے اس کو سویٹ پوٹیٹو کہا جاتا ہے یہ جمین کی نیچے اکتا ہے ہمیشہ جو کچھار ہوتے ہیں انہیوں کے وہاں پر اگایا جاتا ہے اور اس کا سواد میٹھا ہوتا ہے کھانے میں اور یہ آلو کی طرح ہی دیکھتا ہے لیکن اس کا جو آکار ہوتا ہے تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے تو یہ تو بات ہوگی سکرکند کے رب بات کرتی ہیں ہمیشہ جوا بنے رہنے کی یعنی کی اپنے آپ کو ہمیشہ جوان رکھنے کی تو یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں سکرکند کی تو اس کو کھانے سے آپ کی جو جوانی ہے وہ لمبے سمیں تک بنی رہے گی کیسے آج آپ اس کا آرثر جانے گی تو آپ جو پہلی چیز ہے تو وہ یہ کہ یہ فری ریکل کو بچائے رکھنے میں صحائق ہوتا ہے جس سے آپ سمیں سے پہلے بورے نہیں دکھائی دیتے ہیں اور سکرکند کا زیادہ سمیں تک جوا دکھائی دیتے ہیں پناہ کم کرنے اور پرتی رو در چھمتہ بڑھانے میں بھی اس کا فضلی سمہتے ہیں اس لیے آپ یہ دل میں سمیں تک جوان رہنا چاہتے ہیں تو سکرکند کا سیون کرنا شروع کر دیتے ہیں وہی دی ہم اس کے دوسرے بینیفٹس کی بات کرتے ہیں تو سکرکند میں فائیور کے ماترہ بھدبور ہوتی ہے جس کی کارڈ یہ ہے پاچن میں مددگار ہوتا ہے اور کب جیت باپ پیٹ کے اندھے سمرسیاں کو بھی حل کرنے میں سہائک ہوتا ہے تو فائنلی یہ دی بات کی جائے سکرکند سے تو ہمارا پورا ڈائیسل شسٹم ہو یا پھر بوڈی کے اندر ہمارا روک نیتی رو دیکھ چھمتا ہے یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ ہمارے بڑھا بھی کو لانے کے لئے جمعہ دار ہوتے ہیں سب چیزوں کو سکرکند پیچھے چھوڑ کو دیتا ہے اور آپ کے سریر کو کافی اینرڈی دیتا ہے اس لئے آپ لمبے سمیں تک جبان رہنا چاہتے ہیں تو سکرکن یا سکلا یا سویٹ پروٹائٹو کا سیبن کرنا شروع کر دیجئے تمہیں دوستہ دیکھے جنکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کے اور ویڈیو اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کریے یہ آپ یہ ویڈیوٹیو پر دیکھ رہے ہیں اور اسی فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کرنا بلکو نہ بھولیے دھنے بات